السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز و محترم سامعین ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہمیں اچھائیاں کرنا ہے اور برائیوں سے بچنا ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر آخرت کی زندگی سے پہلے چھوٹے چھوٹے پیمانے پر ہماری نیکیوں کا کچھ نہ کچھ بدلہ ہمیں ملتا رہتا ہے اور گناہوں پر انسان کو چھوٹی موٹی سزائیں اللہ دیتا رہتا ہے لیکن اگر انسان کا گناہ بڑا ہو جائے اور وہ گناہ کا کام اس کی ذات سے نکل کر اس کا دائرہ کسی اور تک پہنچ جائے تو ایسی صورت میں اسلامی شریعت نے اس کی سزائیں مقرر کی چاہے وہ چوری کا معاملہ ہو کسی کے عزت سے کھلوار کا معاملہ ہو زنا کا معاملہ ہو زمین میں فساد فیلانے کا معاملہ ہو قتل کرنے کا معاملہ ہو ان سارے معاملات میں شریعت اسلامیہ نے سزائیں مقرر کی ایک انسان اپنی ذات تک گناہ کرتا اس کا معاملہ ٹھیک لیکن اگر وہ علیل اعلان چوراہے پر جا کر مارکیٹ میں گناہ کرنے لگے تو اس کے گناہ کا جرم بڑھ جاتا ہے اس کے گناہ کی شدت بڑھ جاتی ہے اسی لئے اسلامی شریعت نے سزائیں مقرر کی ہیں بہت ساری غلطیوں پر بہت سارے گناہوں پر انسانیں غلطی ہو جاتی ہے لیکن اللہ نے کیا کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاسِ حَيَاتُ يَا أُلِلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ اے اقل مندو تمہارے لئے اس قصاص میں اس بدلے میں زندگی ہے تاکہ تم سمجھ سکو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو یعنی اگر انسان ڈیپ میں جائے گہرائی میں جا کر دیکھے کہ یہ معاملہ کیوں ہے یعنی اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کیوں کٹا جائے کیوں کٹا جائے تاکہ تمام لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں یہ اسلامی شریعت کا مقصد ہے تو اس میں خیر ہے اس کا ہاتھ کٹا جا رہا ہے نقصان ہو رہا ہے بزاہیر لیکن اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کا مال محفوظ ہوتا ہے یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اس لئے اللہ نے کہا یا علی الالباب اے اقل مندو اگر تم غور کرو سوچو سمجھو تو اس میں خیر ہی خیر ہے اسلامی شریعت نے اس لئے آپ دیکھیں کہ پوری تعلیمات دیکھ لیں آپ پوری تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ دوسروں کی عزت سے ہمیں ذرہ برابر بھی کھلوار نہیں کرنا ہے دوسرے کا احترام کرنا ہے دوسرے کے مال پر قبضہ نہیں دوسرے کی عزت سے کھلوار نہیں دوسرے کے تعلق سے ہمیں ہر قسم کی غلطی سے بچنا ہے اس لئے اسلامی شریعت نے سزائے مقرر کی ایک آدمی زنا کر لیتا ہے شادی شدہ نہیں ہے تو اسلامی شریعت کہتی ہے اسے سو کوڑے مارے جائیں اس علاقے سے اسے بھگا دیا جائے گا اور اگر وہ شادی شدہ ہے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو مرد ہو یا عورت ہو تو اسلامی شریعت کہتی ہے کہ اسے پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا یعنی تیرے پاس تیری اپنی خواہش پوری کرنے کا ایک آپشن تیری بیوی کی صورت میں موجود ہے لیکن تو اتنا بے غیرت انسان ہے کہ تو اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ جا کر یہ تو زناکاری کا کام کرتا ہے اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے اس لئے اسلامی شریعت نے یہ سزا مقرر کی اور اس کے اندر خیر ہے یہ اسلامی شریعت کا مقصد ہے کہ دوسرے کی عزت بھی محفوظ رہے سماج و معاشرہ بھی محفوظ رہے دوسروں کے تعلق سے ہم گناہ کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں ایک انسان کو کوئی قتل کر دے ہر دیکھیں کتنے قتل ہو رہے ہیں لوگ بس چھوٹی چھوٹی بات پر لوگوں کو مار دیتے ہیں اسلامی شریعت کیا کہتی ہے کہ کسی کے جان سے کھیلنا یہ تم نے آسان سمجھ رکھا ہے ایک کو بھی اگر آپ مار دیتے ہیں تو آپ اتنے بڑے مجرم ہیں کہ آپ گویا کہ پوری دنیا کے انسانوں کو قتل کر رہے ہیں پوری دنیا کے انسانوں کو اور بدلے میں کیا کیا جائے گا آپ کو بھی قتل کر دیا جائے گا اگر اسلامی حکومت ہو اگر اسلامی حکومت ہو تو آپ کو بھی بدلے میں قتل کر دیا جائے گا ایک آدمی ہے کوئی عورت جا رہی ہے اس پر الزام لگا دیتا ہے کہ یہ زانیہ ہے یہ بدکار ہے تو اسلامی شریعت کیا کہتی ہے یہ معمولی بات نہیں کہ آپ کسی کی عزت پر کیچڑ اچھائل دو اور اگر آپ نے دیکھا بھی ہے تب بھی آپ اگر اکیلے ہیں تب بھی آپ کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا یہ عزت کا معاملہ ہے آپ کو اپنے ساتھ تین مزید گواہ لانے ہیں مکمل چار گواہ چاہیے اور اگر آپ چار گواہ پیش نہیں کر سکتے ہیں اسلامی حکومت ہے تو آپ کو بدلے میں اسی کوڑے مارے جائیں گے کیونکہ آپ نے کسی کی عزت پر اس طرح کی بات کیا یہ اسلامی شریعت یہ اسلامی قانون ہے تو ہم تمام کو اسلامی شریعت میں ایک تو غور کرنا چاہیے خاص طور سے سزاؤں وغیرہ کا معاملہ اور دوسرے ہمیں اپنے ملک کے اندر اس قسم کی صورت حال میں حکومتوں سے ذمہ داروں سے مطالبہ بھی کرتے رہنا چاہیے اس لئے دیکھیں کہ بعض غیر مسلم حضرات بھی مطالبہ کرتے رہتے ہیں اس قسم کے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ اس طریقے کا بدکاری کا معاملہ کر لے یا زناکاری کا معاملہ کر لے زبردستی والا معاملہ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ مار دیا جائے اس کو فاسی دے دی جائے اس کو یا اسی طریقے سے قتل کے بدلے قتل کا معاملہ یہ اسلامی شریعت نے یہ ساری چیزیں اس لئے رکھی ہیں تاکہ سماج و معاشرے کی فضاء برقرار رہے گدلی نہ ہونے پائے تاکہ سماج و معاشرہ میں امن و سکون برقرار رہے تاکہ لوگ اس معاشرے میں جینے میں سکون محسوس کر سکیں تاکہ لوگ دریں کوئی بھی جرم کرنے سے پہلے کہ اگر میں نے یہ جرم کر لیا تو ایسی صورت میں مجھے فلان اور فلان سزا سے دوچار ہونا پڑے گا انسان کے اندر جب خوف ہوگا تو ایسی صورت میں وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے گا اور خاص طور سے ان گناہوں سے جن کا تعلق کسی اور تک بھی پہنچ جاتا ہے اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کا گناہ آپ کی ذات تک ہے تو اللہ رب العالمین اس پر پردہ ڈال سکتا اور ڈالتا ہے لیکن اگر آپ کا وہ جرم آپ کا وہ گناہ سماج میں پہنچ جاتا ہے تو گویا کہ آپ کھلم کھلا گناہ کا کام کرنے والے ہیں اور ایسے لوگ اللہ کی نظر میں بڑے مجرم بن جاتے ہیں اور جب یہ دائرہ مزید وسیع ہو جائے تو ایسی صورت میں اسلامی شریعت سزائے مقرر کرتی فائدہ اس ایک انسان کی وجہ سے پورے سماج کا اوراہ کہ اس کو سزا ملی اگر وہ مسلمان ہے لیکن اگر اس کو سزا مل گئی ہے تو اس کے بدلے میں پورا سماج پورا معاشرہ یہ ہو سکتا ہے عبرت حاصل کرے نصیحت حاصل کرے اور اس غلط کام کے کرنے سے پہلے اپنا انجام سوچ لے کہ مجھے بھی ہو سکتا اسی سزا کے اندر مقتلع کر دیا جائے تو یہ اسلامی سزائیں جو ہیں نا یہ حکمت سے خالی نہیں ہیں ان کے بہت سارے فوائد ہیں بہت ساری اس کے اندر حکمتیں ہیں اور جہاں بھی یہ قانون رائج ہے جو بھی ممالک ہیں آپ دیکھ لیں وہاں برائی کی شرع بہت کم ہے بہت کم ہے کوئی چوری چھپے کر لے تو کر لے لیکن اس تمام قسم کی یہ جو سزائیں ہیں چچوری کا معاملہ عزت کا معاملہ زناکاری کا معاملہ قتل کا معاملہ ڈکیتی کا معاملہ فساد کا معاملہ ان تمام معاملات میں وہاں فوری طور سے سزائیں دی جا رہی ہیں اور لوگ عبرت حاصل کرتے نصیت حاصل کرتے ہمیں ایسے تمام مواقع پر حکومت سے بھی مطالبہ کرنا چاہیے کہ یہ جو اسلامی قوانین ہیں ان کو دیکھو سمجھو غور و فکر کرو اور ہو سکے تو اپنے ملک کی سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے اس قسم کی سزائیں مقرر کرو جو اسلام ہمیں پوری دنیا کے انسانوں کو بتاتا ہے پیغام دیتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے عبرت ہے اور تمہارے لیے زندگی ہے اگر تم سمجھ سکو اور نہ ہوتا کیا ہے کہ انسان ایک کو مارتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کے پورے خاندان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے یہ پوری نسل در نسل یہ معاملہ چلتا ہے ایک کو مارا تھا کسی نے لیکن اس کے بدلے میں اگر اس کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ جیسا معاملہ چل رہا ہے چل رہا ہے تو کیا ہوتا ہے پھر بعد میں پورا خاندان دشمنیاں چلتی ہیں قتل کیے جاتے ہیں تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں اور زمین جو ہے معاشرہ جو ہے یہ بگاڑ کا فساد کا شکار ہو جایا کرتا ہے تو ہمیں اسلامی تعلیمات کو پڑھنا چاہیے غور و فکر کرنا چاہیے اور اس قسم کے تمام تر معاملات میں اسلامی تعلیمات کو ظاہر کرنا چاہیے اور خاص طور سے ایسے جو واقعات ہوں انہیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ دیکھو فلا موقع سے یہ واقعہ ہوا تو ان کو سزا ملی اور اس کی وجہ سے تمام معاشرے نے سبق لیا اور اس معاشرے میں آئندہ اس قسم کی غلطی سے لوگوں نے اپنے آپ کو بچا لیا اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی باتیں پڑھنے سمجھنے ان پر عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی